بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارا میرا کافی تعلق ہے ان سے تو یہ اللہ کے راستے میں نکلے تھے ہم نے کہا ہم بھی جائیں ان سے ملیں تھوڑی سی دعائیں لیں اپنے لئے جس طرح میں نے پہلے کہا کہ اچھی طرح انہوں نے سمجھا دی میرے بس خیر اتنے الفاظ تو نہیں یہ بولنے کے لئے لیکن ایک بات میں لازمی آپ سے کہوں گا کہ اللہ تعالی نے کرکٹ کے ذریعے مجھے پوری دنیا گمائی کالے پیلے ہر قسم کے لوگوں میں امیر اور غریب بہر قسم کے لوگوں کے بیچ میں اللہ نے مجھے توفیق دی بیٹھنے کی ان سے ملا لیکن آپ یقین کریں میں نے ایسے سے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جن کی صرف تنخواہ کوئی دو سے دھائی ہزار روپے تنخواہ ہوگی پانچ سی بچے ہوں گے اور آپ یقین کریں کہ ان کی زندگی اتنی زبردست اور اتنی سکون والی زندگی آج کل کے دور میں دو دھائی ہزار روپے والا بندہ پانچ سی بچے سمجھ نہیں ہے کہ بندہ کس طرح سکول بھی جاتے ہیں کھاتے پیتے بھی ہیں تین وقت کا اور کوئی پرابلم نہیں ہے ان کو اس کی وجہ صرف اور صرف جو مجھے نظر آئی ان کا تعلق اللہ سے بہت زیادہ ہے وہ اللہ تعالی نے ان کے دھو ڈھائی ہزار روپے میں اتنی برکت ڈالی لی ہوتی ہے کہ وہ اپنے مزے سے اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں تو جس کی زندگی میں دین ہے پورا کا پورا دین ہے وہ زندگی سب سے خوبصورت ترین اس کی زندگی جانور سے بھی بتر زندگی ہے میں اپنی مثال دے لوں میں خود بھی تین پتھان کا تو یہ مشہور ہے نا کہ نماز پڑھتے ہیں کام سارے کرتے ہیں انگی نماز نہیں چھوڑتے ہیں تین چار وقت نماز میں بھی پہلے پڑھا کرتا تھا تو میرے کافی عرصے سے میری آیاز گئی ہمارے ساتھ آئے میں یہ میرے گھر بڑا آیا کرتے تھے تو میں ان کو بھگا دیتا تھا یا چوکی دار وغیرہ سے منع کرا دیتا تھا تو ایک دفعہ مولے میں ٹیپ بال کھیلتے ہوئے ان کے ہاتھ میں آئی گیا تو ان کے ساتھ میں بیٹا خیر ان کی بات بات سنی ہیں ان سے میں بلکل بھاگتا تھا دور بھاگتا تھا تو ان کے ساتھ جب میں نے بات ان کی سنی بٹے تصویریں نا کہچیں موبائل سے بیٹھو تو ان کے ساتھ سے خیر جب میں بیٹا ان کی باتیں باتیں سنی ہیں مجھے تو مجھے اس دن یہ احساس ہو گیا تھا کہ شاید افریدی تم نے کل مرنا بھی ہے اور تم اپنے ساتھ لے کے کیا جاؤ گے تو یہ چیزیں بار بار جب سے میرے ان کے ملاقات ہیں یہ چیزیں میرے ذہن میں گھومتی تھیں کہ باقی میں کل مروں گا میں اپنے ساتھ کرکٹ یہ چھکے چھوکے تو لے کے نہیں جاؤں گا جو کبھی بار لگتے ہیں مجھ سے یہ تو میں اپنے ساتھ قبر میں نہیں لے کے جاؤں گا اس کے سوالات ہونے مجھ سے قبر میں میرے عمال کام آئیں گے وہاں تو جو روح کی خیزہ ہے وہ عبادت ہے اور اسی نے جوابات دینے تو میں نے کرکٹ تو کام نہیں آئے گی میری وہاں پہ تو بہتر یہ ہے کہ پھر خیر ان سے ملاقاتیں ہوتی رہی ان کے ساتھ تین دن کے لیے چلے گئے ایک دن کے لیے چلے گئے بزرگوں میں جا کے بیٹھے اچھی محفلوں میں میں شکر ادا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کا کہا اللہ تعالیٰ نے مجھے اس محفل کا حصہ بنایا یہ کوئی چھوٹی محفل نہیں ہے یہ بہت بڑی محفل ہے تو اس طرح کی محفلوں میں جانا شروع کیا تو آہستہ حصہ سے مجھے خود اپنے آپ میں تھوڑا سا فرق نظر آنے لگا تھوڑا سیدھے راستے کی طرف آیا کوشش کرتا ہوں کہ پانچ وقت نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہوں کوشش کرتا ہوں پوری کے جو بھی ہو اور اچھے اچھے لوگوں میں اچھے بزرگوں کے پاس جا کے بیٹھتے ہیں ان سے دین سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں یہ جو اللہ والے لوگ میں تو ان کو سچی بات ہے فرشتے کہتا ہوں جو اللہ کے راستے میں گھر سے نکل کے بیگم بچوں کو چھوڑ کے اپنے نرم نرم بستروں کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں انہیں تو میں فرشتے کہتا ہوں اور یہ میری مثال دے رہے ہیں کہ میں میں تو خیر رہے ہیں ایک بہت ہی گناہگار آدمی ہوں اگر پوچھنے تو سعید انور سے پوچھیں جنہیں جمشید سے پوچھیں جنہوں نے جن کا ذریعہ ہی کرکیٹ یا جن کا ذریعہ ہی موسیقی تھا انہوں نے ان کو اس زندگی میں کیا فرق پڑھا ہے یہ تو ان سے جا کے پوچھیں تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ ان کی زندگی میں کیا فرق پڑھا ہے دین پر چلنے سے جو اپنے گھر بار کے نرم نرم بستروں کو چھوڑ کے مزید کی چٹائیوں پر جا کے سوتے ہیں یہ تو ان سے جا کے پوچھیں کہ ان کو اس دین سے کیا مزہ آیا ہے تو اللہ تعالیٰ جب آپ اللہ کی طرف چلتے ہیں تو اللہ آپ کو اسی دنیا میں دکھانا شروع کر دیتا ہے کہ دیکھ تو میری طرف آ رہا ہے یہ لے صرف یقین کی ہے یقین یقین بنانا ہے ہم نے اپنا یقین یہی ہے ہمارا یقین صرف بنا ہے پیسے کے اوپر کہ جو کچھ ہوتا ہے پیسے سے ہوتا ہے اس کے بغیر کچھ نہیں ہوتا ٹھیک ہے پیسہ ضرورت ہے حلال طریقے سے ہو تو بہت اچھا ہے پیسہ ضرورت ہے کوئی فرض نہیں ہم پہ ہے تو شکر ہے نہیں ہے تب بھی شکر ہے ہمیشہ اپنے سے نیچے لوگوں کو دیکھیں اللہ کا شکر عدا کریں جو کچھ ہونا بھی بہت سارے یہاں پر بچے ایسے ہیں لوگ ایسے ہیں جو میری وجہ سے اس مسجد میں آئے ہیں یہ مجھے پتا ہے میری وجہ سے لیکن میں آپ کو کیا دے سکتا ہوں مل لیں گے ملاقات ہاتھ ملا لیں گے چلا جاؤں گا میں اپنی نیت دیئے کر کہیں کہ میں نے مسجد جانا ہے صرف اللہ کی وجہ سے جانا ہے مسجدوں میں اللہ کی وجہ سے آیا کریں شخصیات کی وجہ سے میں کیا ہوں میں تو خود ایک بہت بڑا گناہگار آدمی ہوں تو میری وجہ سے کیا مسجد آیا اللہ کی وجہ سے مسجد آیا کریں یہ جو بزرگائے ہیں یہاں پر بیٹھے ہوئے ان سے ملیں ان سے بات کریں کوئی بھی مسئلے مسائل ہیں ان سے آکے پوچھیں ان سے ان کی زندگی کا ایکسپیرینس پوچھیں یہ آپ کو بتائیں گے تو انشاءاللہ آپ سارے حضرات کوشش کریں گے بھی لاہور میں اشتماع بھی ہے کب سے شروع ہے بارہ سے انشاءاللہ لاہور میں اشتماع بھی ہے میری بھی کوشش ہے اللہ کرے ٹیسٹ ٹیم کے ساتھ نہ جاؤں نکل جاؤں اشتماع میں انشاءاللہ تین دن کے لئے لاہور اور انشاءاللہ ارادہ میرا میند مجھے تو یہ ایریا بہت پسند آئے انشاءاللہ میرا امید ہے کہ یہاں سے انشاءاللہ تین دن کے لئے لازمی جماعت لے کے میں خود اپنی کی جماعت لے کے یہاں لازمی انشاءاللہ آپ لوگ ساتھ تین دن گزاروں گا لیکن اس کی بھی ایک شرط ہے کہ بھئی یہاں سے بھی تو جماعتیں نکلنی چاہیئے نا یہاں سے اللہ کے راستے میں لوگ نکلیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا نا کہ بھئی ہم جائیں گے تو ہمیں بھی فائدہ ہوگا انشاءاللہ تو اب سارے حضرات کوشش کریں گے انشاءاللہ اس چیز کی بھائی چاہاں